اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دلدہ مرکز لائب بیان میں ساتھ یہ بیان چلنا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کا یہ بیانیں صبح روانگی جو ہوتی ہے زہر کے ٹائم اس وقت حضرت جی مولانا ساتھ صاحب تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کراتے ہیں تو یہ وہ چھوٹی سی بات ہے جو حضرت جی مولانا ساتھ صاحب روانگی کے آداب کے اندر فرما رہے ہیں تو آجے ساتھ بھی ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بات کو کہہ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب روانگی کے عصر اور عضاب میں کیا اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں ماحول کے بدلنے کا جو بنیادی فریضہ تھا وہ دعوت الاللہ تھا امت میں ارتضاد آیا ہی جب ہے جب مسلمان نے دعوت کو چھوڑا ہے ورنہ اگر آپ غور کریں واقعات پر تو اللہ کے راستے کی یہ نخل و حرکت صبح سے لے کے شام تک ماحول کو بدل دیا کرتی تھی دعوت ایک مشرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتہ میں آئے مشرکین نے یہ کہا کہ اے دعوت ان لوگوں نے کوئی نیا دین قائم کیا ہے اور یہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں رجوع کا انتار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دعوت کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آپ کا علاج کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے آ کر کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا آپ چھیک ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا انظمات میں تمہاں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں اس معاہل میں انظمات کا عائلہ تھا کہ انہوں نے حق و قبول کیا اپنی قوم کو جا کر دعوت دی ماحول کا بدلنا دیکھے دعوت سے اور صبح سے لے کر شام تک پوری قوم ان کی اسلام میں داخل ہوئی اور پوری قوم صبح سے لے کر شام تک اجتماعی توبر نماز پر آ گئی روایت میں ہے صبح سے شام تک مسجدہ بننے لگی ازانے ہونے لگی نماز بہا جماعت ہونے لگی اپنی قوم کے لیے ان سے بہتر واپس اپنی قوم کے لیے ان سے بہتر آئیت کیوں کوئی بایا نہیں جاتا صرف میں مسلمہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور ضابطہ ہے کہ اگر دعوت رہی تو دین باقی رہے گا اور اگر دعوت چھوٹ گئی تو دین باقی رہے گا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو دعی بنایا تھا جو جہاں تھا وہ دعوت کے ساتھ تھا دعوت نماز کی طرح ایک فریضہ سمجھا جاتا تھا دعوت کے چھوٹ جانے پر نماز کے چھوٹ جانے کی طرح غم کیا جاتا تھا دعوت کے چھوٹ کے چھوڑنے والے کو نماز چھوڑنے والے کی طرح بے دین سمجھا جاتا تھا آپ ذرا غور تو کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں اس زمانے میں تو پڑھ لیکھوں اس کا تصور نہیں ہے اس زمانے میں دعوت کے کام چھوڑنے والے سے اس طرح ناراضگی ہوا کرتی تھی جیسے اس زمانے میں کوئی آدمی اپنا کوئی کسی کا دنیا میں نقصان کر دے تو اس سے وہ چال بند ہو جاتی ہے آپ کسی کا مکان قبضہ لیں آپ کسی کی زمین دبا لیں آپ کسی کا مال کا نقصان کر دیں آپ کسی کو قدل کر دیں آپ اسی کی جان کوئی آمادوں اور مقصان پہنچا دیں ان کی ناراضگی تسلوں میں چلتی ہے آپ تو اس سے انتازہ کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی محنت چھوڑنا اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اور دین کی دعوت کانے دینا اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت چاہت اس پر بند ہو جاتی تھی تین آدمی تھے قائم مالک حلال ابن عمیاء مرعیم ربیع یہ تین آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے صبح نکلیں گے شام نکلیں گے آج نکلیں گے کل نکلیں گے اسی میں وقت گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے مدینے والوں نے ان سے سلام کلام بند کر دیا آخر ان سے گناہ کیا ہوا تھا گناہ یہ ہوا تھا کہ ان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کر دی نکلنے سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ نکلنے میں دیر کر دی اور وقت گزر گیا آپ اسے اندازہ کر لیجئے اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں سے پہنچانے میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضی کا سبب ہے حیات الصحابہ گندر باب قائم کیا ہے دعوت الاللہ کے لئے ستنا جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھیں گے نا کہ صحابہ تو قتال کی نکلتے تھے سبلی غوال قتال کی قصہ جماعت میں بیان کرتے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ غور کرنا اللہ کے راستے میں دعوت الاللہ کے لئے نکلنے میں دیر کرنے پر اللہ تعالی کے دستر ڈانٹ اور خطار ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کریں آپ ذرا پڑی پڑی حیات الصحابہ آپ کو پتہ چرے گا کہ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں کیوں نکلتے تھے اس دمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کافروں سے لڑنے کے لئے نکلتے تھے غزوات کے واقعات سنتے 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 مسلمان بیچارہ یہ سمجھا کہ صحابہ کا نکلنہ صرف قتال کے لئے ہوا کرتا تھا اور یہی میں سمجھتا ہوں یہ زمانے میں دین کے مٹنے کا سبب ہی یہی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نکلنہ صرف قتال کے لئے ہوتا ہے حالانکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کا راستے میں پھرنا اللہ کا عمر ہے اللہ کا راستے میں پھرنا اللہ کا عمر ہے جہاں قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے فہامی نکلنے میں دیر کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمتی ہے آپ ذرا پڑھئے تو صحیح قرآن آپ کو پتہ چلے گا حالانکہ تبوگ میں قتال نہیں ہے مگر تبوگ میں نکلنے میں دیر کرنے والوں سے پورا مدینہ ناراض ہو گیا آپ کوئی واقعہ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ان تین آج میں نکلنے میں دیر کی آج نہیں کل نکلیں گے کل نہیں پر سے نکل جائیں گے اسی میں بہت بزر گیا آپ سے موازنہ واپس آگئے سارے مدینہ نکا بائیکارٹ کیا کوئی سلام کے جواب دینے والا نہیں آخرین سے کیا گناہ ہوا ہے انہیں کسی کی زمین قبض آئی ہے ان سے لڑائی ہو رہی ہے انہیں کسی کا مال دمائیا ہے اس کی لڑائی ہو رہی ہے انہوں نے نماز چھوڑ دی روضہ چھوڑ دیا زکاة چھوڑ دی انہوں نے کونسا فریضہ چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ناراض کی ہو رہی ہے انہوں نے صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کر دی ہے اس تاخیر پر اللہ کی طرف سے ناراض کی بچاس رات بائیکارٹ رہا ان کا پورے مدینہ نورہ میں کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں کوئی سلام کے جواب دینے والا نہیں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ اللہ کے رسول کی ناراض کی کا سبب ہے آج کے لوگ ترکتے ہیں جماعت میں نکلنے کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے یہ تو ایک دین شہنہ کا مدرسہ ہے ہر یہاں نہ سیکھو کہیں اور سیکھو نکلنے کیا ضروری ہے اور مجھے چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ قرآن نے جگہ جگہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے پر ہلاکت کی دھمکی بھی دی ہے حالانکہ وہاں ختال کا کوئی ذکر نہیں ہے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اخبار اور رسائل اور یہ قلم اور موبائل یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے ہدایت کا ذریعہ اصل مسلمان مسلمان کو جا کر دعوت دے کر اسے دین کی طرف لائے بس یہ دین کے قائم ہونا کا ایک واحد ذریعہ ہے دعوت اور تعلیم اللہ نے ہمیشہ کے لئے یہ دو فریضے امت کے ذریعہ کیے تھے جس میں امت میں ذریعہ باقی رہتا میں عارض کرنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں بھی نکلنے میں تاخیر ہوئی وہاں ناراضگی کا اللہ کی طرف ناراضگی ہوئی یہ پتلانے کے لئے کہ اللہ کا راستے میں نکلنا کتاہ اہم ہے اس لئے ہم عارض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے دعوت دینا اور ایک دوتوں کو دین یاد دلانا کہ علاوہ اور کوئی شکل نفیقی نہیں ہے تذکیر میں نفع ہے اور تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ خود جا کر لوگوں کو دین یاد دلائیں اس لئے گشت کا جو اثر مقصد تھا نقل حرکز کا وعمل معروف نمکر کی عملی محنت ہے اس محنت میں کمی آنا اللہ اللہ کے رسول کے ناراضگی کا سبب ہے اللہ نے قرآن میں خرمایا وَأَنْ جِقُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْقُو بِذِقُ بِلَتْ تَحْلُقَ اللہ کے راستے میں پھرو اور مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اور مال خرچ نہ کرنا یہ اپنے حاضر اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالنا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی زکاة دیتا ہے لیکن نفع صلخات نہیں کرتا روزے رکھتا ہے نفع روزے نہیں رکھتا نماز پڑھتا ہے فرد نفع نماز نہیں پڑھتا یہ آدمی بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا کہیں بھی نفع صلخات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی قرآن میں نہیں ہے لیکن اگر اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہیں کرے گا تو ہلاکت کی دھمکی ہے آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر اللہ نے فرمایا وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلُقُوا بِجِقُوا لَتْتَحْلُقَ یہاں زکاة مراد نہیں ہے کتم زکاة نہیں دھو گئے تو بے شک حلاکت آ جائے گی یہاں نفع صلقات مراد نہیں ہے یہاں واقعہ کیا پیش آئے گا معلوم ہونے چاہیے سب کو انصار نے مشرع کیا انصار نے مشرع کیا بیٹر کہ ہم اب تک دین کے دقاظوں پر پھٹتے رہے اسلام تمزور تھا ہم نے دین کے لئے اپنے وطنوں کو چھوڑا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آزمیں پھٹتے رہے اور دین قائم رہنے کوشش کرتے رہے اب اسلام مضموط ہو گیا ہے مسلمانوں کی اتعداد کافی ہو گئی ہے اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے اب کچھ عرصہ مدینہ میں رہنے چاہتے ہیں تاکہ کچھ اپنے کاروبار دیکھ لیں اپنے بیوی بچوں کے اتقاضے کچھ پرے کرنے وقانات ٹوٹ گئے ہیں ان کی اصلاح کر لیں کوئی اپنی کھیتی باری کو دیکھ لیں صحابہ اکرام نے اس کا بیٹھ کر مشورہ کیا اور یہ استے کیا کہ مقامی کام کے ساتھ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہیں گے اور صاحبہ فرماتے ہیں اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے کفار سے اور ہتیار رکھ دیا گئے ہیں اب کوئی لڑائی کا موقع بھی نہیں ہے کہ اگر نکلنا ضروری ہو جائے لہٰذا اب مدینہ میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ کچھ دن اپنے کاروبار کو دیکھیں گے یہ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا میں انہیں سنانا چاہتا ہوں یہ بات جو یہ سمجھتے ہیں کہ خروج میں نکلنے پر نکلنے میں تاخر کرنے پر جو دھمکی ہے ہلاکت کی وہ تو صرف قتال کے لئے ہے انہیں تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امت تک دین کا پیغام پہنچانے کے لئے نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام پہنچانے میں اللہ کے بندوں کو دعوت دے کر اللہ کے فرائقزم لانے میں اس میں نکلنے میں دیر کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس لئے میں نقران کی آیت پڑھی ہے میں علماء کو سنانا چاہتا ہوں وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا فِي لِكُمَ لَتْتَحْلُقَ یہاں سبیل اللہ سے نہ زکاة مراد ہے نہ حج مراد ہے نہ یہاں اس سے نفس سے زکاة مراد ہے اس سے صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں مال خرص نہ کرنا یہ مراد ہے کیوں؟ لیکن میں آرز کر چکا ہوں کہ انسان نے مشرع یہ کیا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے کہ اللہ کی طرح دھنکی آگئی کہ زکاة دو ورنہ حلاکت میں ڈالو گے بناب کو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم بیواؤں پر یتیموں پر مسکینہ پر مال خرش نہیں کریں گے نہیں انہوں نے یہ انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے روایت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم مال خرش نہیں کریں گے بیواؤں پر یتیموں پر یا خیر کے کاموں پر انہوں نے یہ دیکھ کیا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے اور مقامی کام کے ساتھ اپنے کارباروں کو دیکھیں گے کچھ عرصہ ہم باہر نہیں نکلیں گے اس طرح آیت نازل ہوئی قرآن وَاَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْغُلُبِ الْتَحْلُقَ آپ نے بلاگر پوچھا انسار سے تم نے کیا مشرع کیا ہے اللہ ناراض ہو رہے ہیں انسار نے کہا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے اور میں کہہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرش کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے آپ کا خیال یہ ہے کہ دین کی بات کے پہنچانے کا صرف پھرنا ہی ذریعہ نہیں ہے اور بھی تو ذرائع ہیں میری بات میری بات بہت توجہ چاہتا ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ دین کے بعد امت تک پہنچانے کے لئے صرف پھرنا ذریعہ نہیں ہے اور بھی تو ذرائع ہیں اور بھی تو اسباب ہیں آپ سوچی تو صحیح اللہ نے تو ہدایت کا ذریعہ صرف انسان کو بنایا تھا اور آپ ہدایت کا ذریعہ باہر کی ساری مشینوں کو اور سارے آلات اور ذرائع کو اور سارے ان اخبار رسائل موبائل کو آپ دین کی حیات دین کی شاہد کا ذریعہ سمجھتے ہیں حالکہ اللہ نے صرف انسان کو ہدایت کا ذریعہ باتا ہے اگر نماز کے ادا کرنے کے لئے آپ کے بدن کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے تو دعوت اللہ کے خریضے کوئی ذریعہ آپ کے بدن کے علاوہ کوئی ذریعہ ہم آپ سے صرف صرف اگر نماز کے فریضے کے ادا کرنے کے لئے آپ کے بدن کے علاوہ جب آپ کے نماز کے فریضے کے ادا کرنے کے لئے آپ کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت کے فریضے کے ادا کرنے کے لئے آپ کے بدن کے علاوہ کوئی ذریعہ جائے اب زمانے میں یہ ذہن بن گیا ہے لوگوں کا یہ بھئی ہے جنہ ضروری نہیں ہے جنہ ضروری نہیں ہے پڑھئے قرآن پڑھئے حدیثیں آپ کا پدر چلے گا جہاں قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں باکر راستے میں نکلنے میں دیر کرنے پر ہلاکت کی دنگی اللہ تعالی نے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ علماء کو سناتا تیرمی شیب کی روایت ہے اللہ تعالی نے خرمائے یحیاء علیہ السلام سے اے یحیاء بنی اسرائیل کو بیتن مقدس میں جمع کرو بنی اسرائیل کو بیتن مقدس میں جمع کرو آپ ان کو وہاں جمع کریں اور آپ انہیں مسجد میں جمع کر کے پانچ باتیں آپ ان کو پہنچیں اللہ کے ساتھ شیخ نہ کریں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں یہ پانچ باتیں یحیاء علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالی نے کہ یہ پانچ باتیں بنی اسرائیل کو کہاں جمع کر کے وہاں جمع کر کے آپ ان کو پہنچیں سنیے آپ یہ نہیں فرمایا پانچ باتیں لکھ کر تقسیم کرا دو یہ پانچ باتیں یہ کہ تقسیم کرا دو نہیں کہاں ادفان باتوں کو بتانے کے لئے بنی اسرائیل کو آپ جمع کریں بیت المخبض یہ حکم دیا یہ نہیں کہاں گئی کہ ہر میں جمع کر لو کسی بہندار میں جمع کر لو مسجد میں جمع کر لو اس سے معلوم ہو گیا کہ دین کی بات کے سمجھ میں آنے اور دین کی بات کے دل میں اترنے کے لئے مسجد کا کوئی متبادل نہیں میں پوچھتا ہوں لوگوں سے آپ راج چلتے سے کسی کسی ڈاٹر سے ملیں بازار میں کسی اور کا رہا ہے میرا ذریعہ لفظ دیکھو یہ ڈاٹر پھر رہے ہوں بازاروں میں لوگوں کے لفظ دیکھتے ہوئے کسی کو بخار ہوتا نہیں ہو رہا کسی کو سر میں در ہوتا نہیں ہو رہا آپ نے کلنگی پیٹھتا ہے اور وہاں لوگ آتے ہیں تم راہ چلتے کسی وکیل سے ملو اس بازار میں میرا مقدمہ سن لو کہ میرا عافیس میں آو تم راہ چلتے کسی انجنئر سے کہتے ہو میرا باکانگا نقشہ بنا دو چلتے چلتے وہ سن لوگوں سے کہ میرا عافیس میں آو وہاں میرا کارود ہے وہاں میرا قلم ہے وہاں میرا نظام ہے کسی زمین ہے کیا نقشہ بننا ہے ہاں اور میرے پاس راہ چلتے بات ہوتی میں حیران ہوں اس زمانے کے لوگوں پر کہ وہ سمجھتے ہیں کان میں بات ڈال دو گزرتے گزرتے تاکہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو جاوے کوئی مانے یا نہ مانے تاکہ تمہارا کام ہو جاوے وہ مانے یا نہ مانے اس کے مرضی ہے مولی آسا کا ملفوز ہے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے آپ تو موبائل میں آپ کے نزدیک تو باطل آلات اور گناہوں کے ذرائع ہدایت کے پھیلنے کا سبب بن گئے ہیں مولی آسا کا ملفوز ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے آپ تو باطل آلات بات ڈال کر دین کی سمجھ دیکھیں کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہم بھی بات پھیلا رہے ہیں ہم تاقید سے عرض کر رہے ہیں قرآن جنس کے روشنی میں کہ مسجد کے علاوہ دین میں بات کو اترنے کی کوئی جگہ لانے بنا ہی نہیں آپ پڑتی نہیں سی رہتی سی آپ کو پتہ چلے کہ دین کے بعد دین میں اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے چنانچہ پڑی ہے حکم دیا جہاں علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو جمع کریں اور پانچ باتیں جو میں نے بتلائی ہیں تم کو پہنچیں یعیسی علیہ السلام کسی کامیں مشغول دے دین میں مشغول ہیں نبی عیسی علیہ السلام نے نہیں کیا تو اللہ مجھے زیمین میں دھسا دیں گے اللہ مجھے اللہ مجھے عذاب دیں گے اگر میں نے یہ کام نہیں بتائیت اس نہیں کیوں کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ تو قتال کے لئے ہوتی ہے اس طرح کی دمکیاں یا کنزبتال لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے ان کو اللہ کے فرائض سمجھانے کے لئے حکم دیا گیا اس میں اگر میں نے دیر کر دی اس میں نے دیر کر دی تو اللہ مجھے کیا کریں گے اور یہ آپ حدیث اللہ مجھے عذاب دیں گے اور اللہ مجھے زیمین دھسا دیں گے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کر دیتا ہوں کہہ نہیں نہیں آپ نہیں کریں گے نہیں کروں گا اسلام وہاں تو نبی متبادل بن رہے ہیں نبی کے تب انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب دیں گے مجھے زیمین دھسا دیں گے اور آپ وہ مسلمانی زبانے کا کہ یہ تو دنیا کمانے میں لگا رہے ہیں مالدار بنے کوشش میں اور یہ اخبار رسائل اور یہ گندے مبائل ان پر دین کے باتیں کسی کو ضرورت ہو تو یہاں سے دیکھ لو عمل کرنائے کر لو جبکہ نبی یہ کہہ رہے ہیں سمجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں کہ جس میں امت تک دین کا پیغام پہنچانے میں دیر کرنے پر اللہ اللہ کے رسول کے ناراض کی قرآن حدیث میں خوب ہے ہم سمجھتے ہیں نماز چھوڑنا گناہ ہے چھوڑ بولنا گناہ ہے غیبت کرنا گناہ ہے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے شرابینا گناہ ہے سب پات رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں جانتا کہ دعوت الاللہ کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے دعوت کو چھوڑ دینا کتنی روایتیں ہیں بے شمار روایتیں اس لئے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس نقلہ حرکت اس لئے ہے تاکہ لوگوں کو دعوت دے کر انہیں عمل کی طرف لائے آجائے اس لئے ہم سمجھانا چاہتے تھے کہ نکلو نکل کر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالو اور دین کے بعد کے سمجھانے کے لئے سب سے بنیادی ماحول مسجد کا ماحول ہے صحیح حدیثیں صحیح روایتیں آپ نے فرمایا مسجد کے عامال سے بڑھ کر کوئی ذریعہ دلوں کو ہدایت کے لئے نظر کرنے والا نہیں ہے آپ صرف دین کا پیغام لوگ تک پہنچا دیں تاکہ لوگ دین سیکھ لیں یہ طریقہ ہے تعلیم کا ہے نہ دعوت کا ہے یہ تعلیم کا طریقہ ہے نہ دعوت کا طریقہ ہے دعوت اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے کر انہیں علم کے ماحول میں لائیں لوگوں کو دعوت دے کر انہیں عمل کے ماحول مل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد سقیف آیا آگر کہا کہ ہم اسلام تو قبول کر لیں گے نماز نہیں پڑھیں گے شکاعت نہیں دیں گے دین کی محنت نہیں کریں گے آپ نے فرمایا انہیں مسجد میں رکھو مسجد کا ماحول اور یہ اعمال ان کے دلوں کو نرم کر دیں گے فرمایا اعمالیں مسجد سے بڑھ کر دلوں کو نرم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ حدیث کتنے وقت یہ شمار واقعات کہ مسجد سے باہر کیفیت یہ تھی کہ تفیل ابن احمد دوسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات سے نفرت کرتے تھے آپ کی بات سننے نہیں چاہتے تھے اپنے کانے میں روی ٹھوزے ہوئے تھے کہ میں آپ کی بات سننی نہیں ہے فرماتے ہیں میں نے جیسے مسجد کا قدم رکھا اندر سے میرے دل نے کہا تفیل ان کی بات سننی چاہتے ہیں مسجد سے باہر یہ کیفیت ہے مسجد میں یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو سنا اور آپ کی بات کو قبول کیا اپنی قوم کو دعوت دے کر اسی خاندانوں کو دین پر لے کر آئے کتنے اسی خاندان ایک تنہا آدمی جب آپ مسجدوں سے مکر جا رہا ہم اس لیے آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نشر و اشاعت اور یہ اخبار و رسائل اس سے عمل کی اشتر ہے اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی میں پوچھتا ہوں نا آپ سے آپ بیماریاں لکھیں تاغذوں میں اور سارے گھروں میں تقسیم کرا دیں بتائیے لوگ ڈاٹروں کو چھوڑ دیں گے اسپدال کی چکر لگانے چھوڑ دیں گے معلوم ہونا لوگوں کو کہ دین کیا ہے معلوم ہونا لوگوں کو کہ دین کیا ہے میں کہتا ہوں اس سے دین کبھی نہیں آئے گا اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس مرض کی دوا کیا ہے آپ کھائیں گے تو جب تک آپ ڈاکٹر سے آ کر حال بتا کر نفس دکھلا کر ڈاکٹر سے دوا لکھوائیں آپ کو آپ کتابیں لکھی ہوئے ہیں کتابیں لکھا ہوا ہے اس کے امراض کیا ہے اس کے اعجاز کیا ہے لیکن آپ کہے گے نہیں ڈاکٹر کا مشہرے کے بغت دوا نہیں کھانی ہے ہم یہ عرض کرنا چاہے ہیں اس لئے میرے دوستوں تبلیغ میں گشت کا جو اصل مقصد تھا مسلمان کو منکر کے ماحول سے نکالنا گشت کا موضوع ہے مسلمان کو گناہ کے ماحول سے نکالنا یہ گشت کا موضوع ہے مسلمان کو گناہ کے ماحول سے نکالنا گشت کا موضوع ہے آپ بتائیے تو سکر اگر کوئی آدمی کسی گھڑے میں گر جائے آپ نگلنے کی ترغیب دے کر آجائیں اب بھائی آپ صاحب باہر آجائی آپ حلاق ہو جائیں گے تو کیا وہ آپ کی ترغیب سے باہر آجائے گا بھائی بولو تسری کوئی آدمی کسی گھڑے میں گر جائے کسی کوئے میں گر جائے اور آپ اس کے نگلنے کی ترغیب دے دیں میں آپ کو اچھی مثال دیا آپ گشتوں میں ملاقاتیں کریں لوگوں سے اور تاجر کو نماز بھی ترغیب دے کر آ جائیں وہ کہا ہاں جی ٹھیک ہے اشارہ بہت اچھی بات مجھے بتائیے دوسرے آپ اگر آپ ملاقاتیں کریں لوگوں سے اور وہاں ترغیب دے کر آ جائیں وہ تو بیچارہ ایک دنیا کو مقصد بنا کر تجارت کے کوئے پر پڑا ہوا ایک دنیا کو مقصد بنا کر ملازمت کے گڑھے میں پڑا ہوا اس میں اگر صلاحیت نکلنے کی ہوتی تو وہ آزان سننے کے مسئلے میں آتا ہے نا ہمارا گشت کا موضوع تو یہ تھا کہ اس گڑھے میں پڑھے دے آدمی کو سہارا جیکر نکال دے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کے بعد پہنچا دو عمل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کا طریقہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی دعوت پہنسا کر آ جائیے نبی کا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ماحول میں لاکر اپنے ساتھ رکھ کر ان کی دینی عملی تربیت کریں یہ ہے اصل کام جو میں کہہ رہا ہوں اس لئے بہت فرصہ فرغات ہے کہ اس وقت تر تم خیر و متن ہی ہو سکتے جب تک لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں نہ لاؤ تم خیر و متن ہی ہو تو میرے اچھی مسائل ہے ایک آدمی گڑے میں گر جائے آپ نکالنے کی ترقیب دے کر آ جائیں یا کوئی آدمی کوئے میں گر جائے اور آپ پرچہ لکھ کر ڈال دے کوئے میں کہ آپ باہر آ جائیے میں سوچتا ہوں یہ جتنے پمپریٹ آپ چھاپ چھاپ کر تفصیم کر رہے ہیں دین سمجھانے کے لئے ان کے حیثیت زیادہ نہیں اس کوئے میں گڑے میں گرنے والے کو آپ کی ترقیب نہیں چاہیے تحریر نہیں چاہیے کتاب نہیں چاہیے اس کو نکلنے کے لئے کیا چاہیے سہارا چاہیے میں کہنا چاہیے اس کو سہارا چاہیے امت اتنی عادی ہو چکی ہے گناہوں کی کہ انہیں معلوم ہے گناہ کیا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے انہیں معلوم ہے کہ میں گناہ میں ہوں مگر وہ چھوڑ نہیں صلاحیت میں ہوں جیسے کڑے میں گرنے والا جانتا ہے کہ میں ہلاکت میں ہوں مگر نکلنے کی استعداد نہیں ہے میں کہتا ہوں اس سے استعداد کے پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو ان کے معاہل سے نکالا جائے عمل کے معاہل آئے اس لئے تبلیغ میں گرشتہ جو مقصد ہے اصل ہر مسلمان کو عامل مسجد کرنا ہے تمہارے گھنٹے بھر کی باہر کی بات مسجد کی پانچ منٹ کی بات میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اصل اس معاہل میں ہوگا حضرت سماتے تھے یہاں فرشتوں کے پڑوں میں رہ کر بات سنیاں آرہی وہاں شیعاتین کے پڑوں سے نکالنا ہے لوگوں کو اور یہاں ملائکہ کے فرشتوں کے پڑوں میں رہ کر بات ستی جائے اس لئے استعظم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں گشتوں کے ذریعے ہر ہی ماں والوں کو دعوت دے کر اس معاہل میں جوڑنا ہے کہیں گے تم انشاءاللہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے تعلیم و تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی جانتے ہیں تو ساتھی و یہ تیورہ و آنگی کی بات جو آپ نے سنی ساتھی اس ویڈیو کے مطالق آپ کی جو بھی راہ ہے آپ اپنے راہ مرزا جرور شیئر کریں اور مرگر نیام الدین منگلے والی مزید کی اسی طرح اور کوئی نئے اپ ڈیٹ اور اس طرح کی اپ ڈیٹ پانے کے لئے آپ ہماری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر جب تک آپ اجرات اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ